السلام علیکم ہم لوگ اردو پڑھنا سیکھیں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم لوگ اردو پڑھیں گے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ ہر ایک مذہب کے سٹوڈین کے لیے جس کو اردو نہیں آتی ہے کیونکہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے یہ ہر ایک مہندوستان کی یہ بہت ہی اچھی زبان ہے اور ہم لوگ اس کو بہت ہی آسان طریقے سے سیکھ سکتے ہیں انگلیش اور ہندی کے ذریعے ہم لوگ اگر ہندی اور انگلیش کے ذریعے سے اگر اردو سیکھیں گے تو ہم لوگوں کو بہت اچھے سی اردو پڑھنا اور لکھنا آ جائے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے جیسے ہم لوگ اگر کوئی انگلیش لینگویج پڑھنا سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ A to Z سیکھتے ہیں کیا سیکھتے ہیں A to Z ہم لوگ سب سے پہلے A to Z لکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں جس کو الفہ بیڑ بولا جاتا ہے اور ہم لوگ اگر ہندی کی لینگویج اگر پڑھنا سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا سیکھتے ہیں آج سے گیاں تک جب تک ہم لوگ آج سے گیاں تک نہیں سیکھیں گے تب تک ہم لوگوں کو ہندی کی کوئی بھی نولیج نہیں آئے گی ہر ایک لفظ ہر ایک سینٹنس اسی سے بنتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم لوگوں کو اردو پڑھنا ہے تو ہم لوگوں کو علیف سے لے کر یہ تک پتہ ہونا چاہیے کہاں سے علیف سے لے کر یہ تک یاد ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے اس کو بولتے ہیں حروف تحجی اس کو الفہ بیٹ بولتے ہیں اس کو سوار مالا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں حروف تحجی علیف سے لے کر یہ تک کو حروف تحجی بولتے ہیں اور اس کو ہم لوگوں کو اردو کی لینگوش سیکھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے اردو کی بہت بیشک چیز ہے یہ علیف سے لے کر یہ تک اردو کی بہت بیشک چیز ہے اگر ہم لوگ اس کو پڑھنا سیکھ لیں گے تو اردو کی ہر ایک لفظ ہر ایک سنت인데요 سے بنے گا تو ہم لوگوں کو اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے جو 38 letters ہوتے ہیں حروف تہجی اس کو بولتے ہیں علیف سے لے کر یہ تک 38 letters ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں حروف تہجی آپ لوگ میرے ساتھ اگر ریپیٹ کریں گے بات کو اور پڑھیں گے میرے ساتھ تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پڑھنا آ جائے گا ریپیٹ کریں گے جو میں لکھو آؤں گی آپ لکھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے آ جائے گا چلیئے شائٹ کرتے پہلے پڑھ لے تو اس کے بعد لکھ کر بتاتے ہیں سمر مانے فل مطلب فروٹ یہ بڑے ہے ہیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی ہے آئے گی اس میں فرق میں آگے آپ کو بتاؤں گی بڑی ہے سے خلوہ خے سے خربوزہ دال سے دوا دال سے ڈاکٹر دال سے زخیرہ رے سے ریل گاڑی اڑے مانے کچھ نہیں اڑے مانے کچھ نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ورڈ سے کوئی شروعات میں کوئی ورڈ نہیں آتا ہے اردو میں یہ ورڈ زیادہ تر بیش میں آتا ہے یا لاشٹ میں آتا ہے اسٹارڈنگ اس ورڈ سے نہیں ہوتی اسی وجہ سے بک میں لکھا رہا تھا ہے اڑے مانے کچھ نہیں زے سے زے ور بڑی زے سے زالہ زالہ مطلب برکباری ہوتا ہے اس نو فال جس کو بولتے ہیں چھوٹی سین سے سیب بڑی شین سے شربت یہ چھوٹی سین ہے اور یہ بڑی شین ہے اس کا فرق آپ لوگوں کو آگے پتا چلے گا کیوں اس کو چھوٹی سین بولتے ہیں کیوں اس کو بڑی شین بولتے ہیں سوا سے سابون زوا سے ضعیف تو سے توتا زو سے ضروف ضروف مانے برطن عین سے عطر غین سے گبارے فے سے فوارہ بڑی قاف سے کلم چھوٹی قاف سے کبوتر گاف سے گائے لام سے لیمو لیمو مطلب نیبو میم سے مسجد نون سے نل واو سے وردی چھوٹی ہے اور دوچشمی ہے سہیرن یہ چھوٹی ہے اور دوچشمی ہے اس وجہ سے دونوں ایک ساتھ لیکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اگر اسٹارڈنگ میں کوئی ورڈ آتا ہے ہے سے چھوٹی ہے سے ریکھیں یہ بڑی ہے ہم لوگ پہلے پڑ چکے یہ اسی کا چھوٹی ہے اور یہ اگر اسٹارڈنگ میں کوئی ورڈ آئے گا چھوٹی ہے سے تو یا چھوٹی ہے لیکھی ہے یا تو دوچشمی ہے لیکھیں دونوں سیم لیکھائے گا کوئی اس میں گلتی نہیں ہوگی جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل بتاتی ہوں دیکھیں یہ ہم لوگ ہیرن لکھیں چھوٹی ہے سے ہیرن اگر ہم لوگ چاہیں گے تو ہیرن اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں دونوں کر رکھتے ہیں ہاں اگر دیکھیں بے کے ساتھ دوچشمی ہے بیش میں آ جاتا ہے تو اس کا بدل جائے گا دوسرا ورڈ ہو جائے گا تے کے ساتھ دوچشمی ہے آ جاتا ہے تو یہ دوسرا ورڈ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر شٹارڈنگ میں آئے گا تو دونوں سیم لکھائے گا یا یہ لکھئے یا یہ لکھئے اگر بیش میں آئے گا تو اس میں جو چشمی ہے کے ساتھ ورڈ بدل جاتا ہے حمزہ مانے کچھ نہیں اور یہ سے بڑیے سے یکتہ یہ بڑیے کا بھی آگے فرق ہم لوگ آگے سیکھیں گے پہلے اس کو پہلے ہم لوگ اردو میں لکھ کر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لکھاتا ہے آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی ڈکت ہوگی آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا ہم انشاءاللہ ضرور اس کا سولیوشن دیں گے چل لکھتے ہیں ہم لوگ کلیچ سے لے کر یہ تک روپے تحجی علف سے انار دیکھیں یہ جو کھڑی رہتی ہے ایسے کھڑی پائی اس کو علف پھولتے ہیں دے سے بادام پے سے پپیتا تے سے تربوز تے سے تماٹر سے سے سمر جیم سے جہاز چے سے چڑیا بڑی ہے سے حلوہ خے سے کھربوز دال سے دواد دال سے ڈلیا زال سے زخیرہ رے سے ریل گاڑی اڑے مانے کچھ نہیں زے سے زیور بڑی بڑی زے سے زالہ چھوٹی سین سے سیب بڑی شین سے شیر سوہ سے سابون زوہ سے زعیف تو سے توتا زو سے ضروف عین سے عینق عین سے گبارے فے سے فوارہ بڑی خاف سے کلم چھوٹی کاف سے کرسی گاف سے گائے لام سے لیمو میم سے مسجد یا مندر کچھ بھی ہو سکتا نون سے نل لیمو واؤ سے ورق چھوٹی ہے سے ہیرن دو چشمی ہے سے ہیرن حمزہ مانے کچھ نہیں ہمزہ مانے کچھ نہیں چھوٹی یہ سے یک اور بڑی یہ سے یک دیکھئے ہم لوگ کا خور ہے حروف تحجی اس کو ہم لوگ حروف تحجی کہتے آپ یہ اپنے نوٹ بک میں لکھتے رہیں جس طریقے سے میں بول رہی ہوں جس طریقے سے میں لکھ رہی ہوں آپ بھی اگر لکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے حروف تحجی لکھنا اور پڑھنا آ جائے گا چلی ہم لگ آگے یہ سیکھیں گے کہ علیف سے لے کر یہ تک ہندی میں کیسے لکھتے ہیں اور انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں یہ ہم لوگ سیکھیں گے اگلی ویڈیو میں اگزامپل کے طور پر ایک مثال ہم دے دیتے ہیں دیکھ ہے تی تی اگر ہم لوگوں کو پتا یہ ٹھیک ہے اب یہ تی اور ٹا ہے اس کے لئے کون سا اردو ورڈ آگیا یہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ تی ہے اور ٹا ہے یہ دو سمجھ رہیں کیونکہ ہم لوگوں کو ہندی بھی آتی اور انگلیش بھی آتی ہے تو ٹی اور ٹا کے لئے اردو میں کون سا ورڈ آتا ہے تو اس کے لئے آئے گا ٹے ٹھیک ہے ٹے پھر آتا ہے ز آتا ہے اس کے لئے آئے گا ز مطلب جا اور اس کے نیچے ایک بندی ہو گیا ز تو ہم لوگوں کو انگلیش بھی آتی ہندی بھی آتی ہم لوگوں کو اردو ابھی نہیں آتی ہے تو ز اور ز کے لئے کون سا ورڈ آئے گا ز ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم لوگ پڑھیں گے اور لکھ لکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم لوگوں کو بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی اچھی طریقے سے اردو پڑھنا اور لکھنا دونوں آ جائے گی آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے حروف تحجی پڑھا اور لکھا اور اگلی ویڈیو تک حروف تحجی علیف سے لے کر یہ تک یاد کر لیں گے اور لکھنے کی پریکٹس کر لیں گے اور ہم لوگ آگے کی ویڈیو میں سیکھیں گے کی ہندی اور نگلیش میں اس کو کیا بولتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو آپ ضرور کمیٹ میں پوچھئے گا ہم اس کا solution ضرور بتائیں گے آج تک کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ